اسلام علیکم my dear family کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں crispy fish fry bangra fish میں استعمال کر رہی ہوں اور اس کی اندر جو ingredient میں دالوں گی for marination وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور مجھے جو ضرور پڑے گی وہ حلدی کی جو کہ میں نے آدھی ٹی سپونز استعمال کری ہے اور حلدی کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں لال مرچ بھی اور یہ ایک چمچ ایک سے ڈیڑ چمچ آپ لال مرچ دال دیں اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں نمک نمک حاصل پہ ضرورت ہے اگر آپ کو کم دالنا ہے تو آپ کم دالیں بکوز مسالیں آپ اپنے حساب سے دالیں یہ نمک میں نے دال دیا ہے ٹی سپونز سے تھوڑا سا کم بکوز میں سرکاہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں سرکاہ ایڈ کروں گی اور یہ سرکاہ ایڈ کر رہی ہوں میں اور یہ اگر تھک لگتا ہے آپ کو مرنیشن تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اکورڈنگ ٹو آپ نے کتنا لیکویڈی بنانا ہے لیکن نومل رکھیں تو آپ کا جو فش کے اندر جو مسالہ لگتا ہے نا وہ بہت مزیقہ لگتا ہے اور اس کے فرائی بھی ہوتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے نا فرائی کرسپی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو بیٹر بنا کے فش آپ نے اچھے سے دھو لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو پانی سے تین پانی سے اچھے سے دھو لیں اور پھر اس کو آپ نے یہ مرنیشن لگا کے کم سے کم ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے آٹا لگا کے اور فش کو فرائی کرنی ہے ساسپین میں تو یہ اسی طریقے سے آپ نے فش کی مرنیشن کرنی ہے اور فش آپ جب بائی کرنے جاتے ہیں مارکٹ میں تو آپ نے جس سے بھی آپ لیتے ہیں اسے آپ نے کہنا ہے کہ جو فرائی کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اسے کٹ لگوانی ہے فش پر تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے مسالہ لگانے کے لیے تو آپ اسی طریقے سے آپ لگائیں اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اپنی فاملی اور فرینڈز کو شیئر کریں یہ فش بہت فائی بہت مسکی لگتی ہے آپ کو ضرور ٹرائی کی جائے گا جیدے ہم دیکھ لیتے ہیں فردر ہماری ریسپی یہ دیکھیں کہ یہ فش ٹرائی کر رہی ہوں اس کو میں نے دکان سے کچھ اس طرح سے پٹوا لیا تھا اس کو ساپک کر کے اور اس نے یہاں بھی کی سلائس کیا ہے یہ دیکھیں تو اچھے سے آپ نے مرینے کرنا ہے ایسے میں نے بتایا آپ کو لال مرچ ہلتی نمک اور سلسل کے ساتھ اور اس کے اندر اچھے سے آپ نے کرنگ کر کے اس کو آدھا پونا پھٹا رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ہٹا لگا کے فرائی کر دینا ہے چلیں جی تو میں نے ابھی اس کو ساوس پان میں فرائی کرنے رکھ دیا ہے اور اس کو آپ نے کرسپی فرائی کرنی ہے دونوں طرف سے اچھے سے اور آپ پھر سرف کر دیں یہ بہت مزے کا بنے گا آپ لوگ ضرور ٹرائی کی جگہ اور ریسیپی لائک کریں تو پلیز فالو ضرور کریں میرے ریسیپیز کو اور لائک میرے چینل اور سبسکرائب میرے چینل تو تینکیو جی دیکھیں میرے فش فرائی ریڈی ہو گئے ہیں اور میں نے سرونگ کے لیے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گولڈن فرائی ہوا ہے آپ اسی طریقے سے فرائی کریں کرسپی اور آپ یقین کریں کہ اتنا ٹیسٹی ہے اندھر سے اور بلکل کرسپی اور اس کے ایک فلیور بہت اچھا سا آرہا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجے گا اور اپنی فاملی کی ساتھ انجوائی کریں گے ریسیپی آپ اس کو سبزی اور یقنی پلاو اس طرح سے جو تیری پلاو ہوتا ہے آلو کا مٹھر کا اس کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ڈال کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نوملی ہم ڈال کے ساتھ بھی بنا رہے ہوتا ہوں ڈال چاول اور فش فرائی تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعا مجھے یاد بھی کریں اور پلیز آپ لوگ جو نئی ویورز ہیں جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریز پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ریسیپیز جو ہیں آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں Thank you so much